مجھے کہتے ہیں جی شباز شریف آپ اسے اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہے ہاتھ نہیں ملاتے اسے بیٹھتے نہیں ہے میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ملک میں ڈیڑھے دو گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں ہوتی زیادہ تر جوب اپوزیشن ہوتا ہے لیکن ڈیڑھے دو گھنٹا لیتا ہے وہاں ابھی تاکہ یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شگر مل ہے ایک نام اس کا کیا نامتا ہے اس کا مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار سو کروڑ روپیا کیسے آ گیا سولہ سو کروڑ روپیا سولہ عرب روپیا نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا جب ہو جی انتقامی کاروائی ہو گئی کبھی اڈجوئنمنٹ لے لیتے ہیں میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں ہماری ڈموکرسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے نیب میں نے اس نے آٹھ ہرم روپیا کا جواب دینا ہے جدر ٹی ٹیز لگی ہوئے جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں وہ کوئی چینی والا ہے کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑ روپیا ان کو بھیج رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھیں جی بیٹے کا بیٹے کو باہر بجوا دیئے اس سے جی جا کے پوچھیں یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ کونسے محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور ہمیں مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر امران خان ملتا نہیں ہے میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرمے کوئی پوری چیز ہی نہیں ہے میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پچھا رہا ہوں اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بوم سے نہیں تباہ ہوتا آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چوروں کو بجاروں کو جیلوں میں ڈال دیں اس لیے میری قوم کو دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اگر دیکھنے ہی ہے کہ خوشحال معاشرے میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں سوچزلن کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بہنسے اور پہاڑ ہیں گائے بہنسے نہیں گائے اور پہاڑ ہیں سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر کیوں ہیں خوشحال ورل بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے سوچزلن میں تقریباً سو فیصد ہے مسلمان ملکوں کسی کا سات فیصد ہے کسی کا آٹھ فیصد ہے کسی کا پندرہ فیصد ہے ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے ہیں اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتوار کس نہیں تم پگڑ ہوگے اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں اور وہ رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے وہ پیغام لے کے آئے تھے تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا اس کو فائدہ اللہ کی برکت آئے گی اس پہ جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہے ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالا دستی ہے وہاں بڑے بڑے ڈاکوں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ہیں ان کے اوپر صحفی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے پر اس سے جی تقریر کرنے کا موقع تھے صحفی کہہ رہے ہیں سینئر صحفی تو پھر جیل بھی کھول دے مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بچارے غریبوں کو کیا قصور ہیں ان کو تو بچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کے کوئی کھلانا پھلانے کا نہیں ہوتا تو ان کا کیا بنے گا تو اس لئے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریولیج کلاس بنا دے نہیں ہے وہ قانون کے اوپر ہے اور عمران خان جی بہت برا ہے دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں جو بھی ہو یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈیموکریسی کا مطلب بھی یہ ہے پی ٹی ایم ہے ٹی ایل پی ہے جو بھی ہے دنیا میں بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو ایناروں دوں گا ان سے مفامت کروں گا میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیام معاشرے ہیں سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا جیسے ہی ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ اس نے خودکوشی کر لی کیونکہ اس نے پتا تھا معاشرے میں اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے اندر ایک برنی میڈ آف تھا اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا اس کا جب فراڈ پکڑا گیا بیٹے نے خودکوشی کر لی بیوی نے طلاق دے دی اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا وہ ہی مار گیا وہ اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی ہم جب تک میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں جب تک آپ عشد تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ان کے راستے پر نہیں چلیں گے انہوں نے یہ احکامات دی ہے وہ ان پر نہیں کھڑے ہوں گے یہ نہ سمجھے کہ صرف عبران خان آکے کوئی جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ہم نے مل کے جدو جہد کرنی ہے